میرے لیے ریلیٹیولی ٹاف تھا دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک میرا ایڈوکیشنل چونکہ انجیننگ بیگراؤنڈ سے تھا تو ہم بڑے یونز ٹو نہیں ہوتے ان طرح کی چیزوں پہ اور دوسرا میرے پاس کوئی آپشنل کوئی بڑا سبجیکٹ نہیں تھا جو کرنٹ افیر کو اسسٹ کر رہا ہوں اب اس میں میں نے بڑی ہی کوشش کی سمارٹ اپروچ سے مطلب میں یہاں پہ دوبارہ ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں ہم کوئی بڑے فیلسفر بننا مارا اوبجیکٹیو نہیں ہوتا دیورنگ پرپریشن ہمارا اوبجیکٹیو سی ایس ایس کو کریک کرنا ہوتا ہے ہم نے اس کریک کرنے کے لیے پرپریشن کرنی ہے تو جب میں نے دیکھا کرنٹ افیر کو تو لکیلی نوہ میں سرفرید جو ہیں ان کو زاکر نیک آف کرنٹ افیر بھی کہتے ہیں تو میں نے آنیسٹلی سپیکنگ انٹائرلی انہی پر ڈیپینڈ کیا ہے ان کے لیکچر سارے کے سارے میں لیتا تھا ان کے نوٹس اچھے بناتا تھا میکزین کوئی دیکھ لیا کچھ آرٹیکل پڑھ لیے لیکن ایک بات ہے اگر ایک ٹاپک پہ میں نے ایک آرٹیکل یا ایک لیکچر پراپر لے لیا ہے اس پہ مجھے ساتھ والے لوگ اگر کہے نا کہ یہ بڑا اچھا اس ٹاپک پہ آرٹیکل ہے یہ بھی پڑھ لے تو میں ان پہ دیار نہیں دیتا تھا کیونکہ میں نے اپنے فریم آف ریفرنس سے سوچا ہوتا تھا اگر افغان پیس پراسس ہے پہلے میں مائنڈ میں کوسٹین آرائز اپنے مائنڈ میں کر لیتا تھا اس کی کون کونسی ڈیمنشن کور کرنی ہے اب اگر مجھے اس کا انسر مل گیا ہے تو پیرلل میں کوئی بندہ جتنا بھی آپ کو کہے کہ یہ بہت اچھا اسٹیکل ہے بھئی مجھے انسر تو مل چکا ہے یہ تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنے ہے جب میں سٹسفائیڈ ہو تو میں پھر ارائلیونٹ چیزوں پہ نہیں جاتا تھا رائلیونٹ ہوتی رائلیونٹ ہے لیکن آپ نے باڑی سبجیکٹ بھی کرنے ہوتا ہے تو اگر میں باٹم لائن کہوں تو سرفرید کے لیکچرز میں اور نوہ کا جو میکزین ہے اس کو دیکھتا تھا اور دوسرا جہاں تک پیپر اٹیمٹ کرنے کی بات ہے تو میں نے سیکھے یہ تھا کہ اگر سوال نہیں آتا تو آپ نے کیسے اٹیمٹ کرنا ہے تو یہ چیزیں سارے لوگوں کو سب آئیڈیاز ہوتی ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کا نالج بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن مارکس کام ہاتے ہیں وہ اس کی ریٹن پریکٹس نہیں کہا رہی ہوتے ہیں میری چونکہ ہر ایک سبجیکٹ میں ریزنیبل نالج تھا میں کبھی بھی کلیم نہیں کروں گا کہ میں بہت اچھا نالج تھا ریزنیبل جتنا ریکوائیڈ تھا لیکن اس کے ساتھ جو جتنی ریکوائیڈ ریٹن کی پرپریشن تھی میں نے وہ ضرور کی ہوئی تھی تو لکھوا کے چیک کروا لیتا تھا لیکن یہ بھی نہیں کہ میں نے ہر وقت وہ کرتا رہتا تھا ایک معنی میں تھا کہ ہاں یہ چیک کرنا ہے کوئیسن کو کیسے لکھنا ہے 14-15 مارکس کس طرح سے آتے ہیں تو اس طرح سے وہ چیک کروا دیتا تھا تو بس دو تین دفعہ میں نے مارک ایگزیمر سے دیئے تھے تو کافی زیادہ آئیڈیا ہو گیا تھا تو اس طرح سے